فینالی الحمدللہ میں اس مسجد کے اندر موجود ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیا کی سب سے پہلی مسجد ہے کیونکہ اس کا قبلہ جو ہے مسجد اقصہ کی طرف ہے خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے لیکن جو اس کی پلرز ہیں اس پر شاید نیا کام کیا گیا ہے پلرز تو پرانی ہی ہیں اب کیونکہ اس پلر کو ہٹا کر کے نئے پلر تو نہیں لگا سکتے اور اس وقت تک قبلہ چینج نہیں ہوا تھا اسی وجہ سے اس کا رکھ جو ہے مسجد اقصہ کی طرف ان تاجیروں نے بنایا تھا کونسا قافلہ ہوگا جو تجارت کی غلط سے ہندوستان آیا اور اتنی بڑی مسجد پتھروں کو تراش کر کے بنا دیا اور مسجد اقصہ کی طرف رخ کر لیا جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچیں تب اللہ کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازیں مسجد اقصہ کی طرف رخ کر کے ادا کریں اللہ اکبر اللہ اکبر معزن ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کمیز بان محمد عامر قادری اس سے ایک بہت ہی بہت ہی سپیشل ویڈیو کے ساتھ یہ ویڈیو ہونے والا ہے ایک تاریخی مسجد کے بارے میں میں نے جب کیرلا کا ویڈیو ڈالا تھا کیرلا کے مسفر میں تھا تو وہاں پر میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ انڈیا کی سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ کیرلا میں موجود چیرمان فیروبال جمعہ مسجد ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمارے گجراتی بھائیوں میں سے کافی لوگوں نے مجھے کمنٹ کیے انہوں نے بتایا کہ نہیں پہلی مسجد ہمارے گجرات کے گھوگا میں موجود ہے اب میں پریشان ہو گیا کیونکہ آپ گوگل کر لیں کہیں بھی سرچ کر لیں تو سب سے پہلی مسجد ہے نا کیرلا میں موجود چیرمان جمعہ مسجد کو ہی شو کرتا ہے اب مجھے یہ جستجو ہوئی کہ یہ پہلی مسجد کو دیکھنا ہے اور کافی ہمارے گجرات کے رہنے والے سبسکرائبس نے بھی کہا کہ آپ یہاں پر ضرور آئیں اور اس مسجد کو دیکھیں اور اس کی پیچھے ریسرچ کریں تو پھر کیا تھا میں بینگلور سے نکل پڑا اور تقریباً دیڑھ ہزار کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے بینگلور سے میں پہنچا احمد آباد احمد آباد سے پھر وڑودرا وڑودرا سے تقریباً دو سو گیارہ کلومیٹر کی دوری پر پہنچا میں بھاؤنگر ڈسٹک اب بھاؤنگر ایک شہر ہے بھاؤنگر ڈسٹک کے اندر آتا ہے ایک چھوٹا سا ٹاؤن جس کا نام ہے گھوگا اب بھاؤنگر سے تقریباً اٹھارہ بیس کلومیٹر کی دوری پر یہ گھوگا نامی ایک چھوٹا سا ویلیج یا ٹاؤن موجود ہے اب اس ویلیج میں یہ مسجد موجود ہے جس کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ سب سے پہلی انڈیا ہی کی نہیں اس مسجد کا رخ جو ہے مسجد اقصہ کی طرف ہے جو کہ ہمارا سب سے پہلا قبلہ تھا اب کیونکہ ہر مسجد کا قبلہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے لیکن گھوگا کے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مسجد کا قبلہ مسجد اقصہ کی طرف ہے اسی بات کو ایکسپلور کرنے کے لئے میں تقریباً دیڑھ ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں پر پہنچا ہوں اور گیس کیجئے میں ابھی کہاں پر ہوں الحمدللہ ابھی میں بھاؤ نگر سے گھوگا جانے والا جو مینڈ روڈ ہیں اس کے بیچ میں موجود ہوں اور تھوڑی ہی دور پر گھوگا ٹاؤن موجود ہیں چلے چلتے ہیں اس مسجد کو ایکسپلور کرتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کیا واقعی میں اس کا قبلہ مسجد اقصہ کی طرف ہے اگر واقعی میں ہے تو الحمدللہ ماننا پڑے گا کہ یہ پہلی مسجد ہے انڈیا کی اگر نہیں ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا یہ پہلی مسجد نہیں ہے چلے چلتے ہیں اس راستے سے آئے ہیں ہم لوگ تو الحمدللہ فیلنلی پہنچ چکے ہیں اپنی منزل پر اسی مسجد کی زیارت کے لئے ہم لوگ آئے تھے یہ پیچھے کی دیواریں جو ہے کافی قدیم ہیں اور آگے جو ہے نئی عمارت بنائی گئی ہیں دیکھتے ہیں کہ مسجد کھلی ہے یا نہیں یہاں پر گجراتی میں کچھ لکھا ہوا ہے میں گوگر ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد تو یہاں پر تالہ لگا ہوا ہے مسجد میں تو تھوڑی دیر کے لئے تو پریشان ہو چکا تھا لیکن یہاں کسی سے میں نے پوچھا تھا کہا کہ چابی یہی پہ لگی ہوئی ہے چلے الحمدللہ ماشاءاللہ چلی اس کو اپن کرتے ہیں یہاں مسجد کے باہر دو قبریں موجود ہیں ابھی میں اندر جا رہا ہوں تو مسجد ماشاءاللہ یہاں پہ میں آ گیا تو یہی ہے یہاں کا محراب جہاں پر کھڑے ہو کر کہ نماز پڑھائی جاتی ہے اور اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رخ جو ہے مسجد اقصہ کی طرف ہے یہ مسجد کے باہر کا حصہ ہے اور یہاں پر ان گاؤں والوں کا ہی کہنا ہے کہ یہ جو ہے کافی قدیم کواں ہیں اور واقعی میں قدیم ہی کواں ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور پانی بھی موجود ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آج تک اس کا پانی جو ہے کم نہیں ہوا ہے یہ رہا تو دوستوں فینلی الحمدللہ میں اس مسجد کے اندر موجود ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیا کی سب سے پہلی مسجد ہے کیونکہ اس کا قبلہ جو ہے مسجد اقصہ کی طرف ہے خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے سے پہلے کہ ہم چیک کریں کہ اس کا قبلہ کہاں ہے اس مسجد کو پہلے دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد جو ہے محراب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی قدیم ہیں واقعی میں پتھر سے تراشا گیا ہے اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ صدیوں پرانا نظر آ رہا ہے اوپر آپ دیکھیں اوپر کا جو چھوٹے گمبت بنایا گیا ہے یہ تمام چیزیں اور یہاں کے پتھر یہ بھی کافی قدیم نظر آ رہے ہیں لیکن جو اس کے پلرز ہیں اس پر شاید نیا کام کیا گیا ہے پلرز تو پرانے ہی ہیں اب کیونکہ اس پلر کو ہٹا کر کے نئے پلر تو نہیں لگا سکتے عمارت گر جائے گی تو آپ یہاں پر قریب سے دیکھیں اس کے اوپر جو ہیں کنکر جو ہوتے ہیں اس کو شاید سیمنٹ وغیرہ یا گم وغیرہ میں ملا کر کے ان پتھروں کے اوپر لگایا گیا ہے پلاسٹر کیا گیا ہے شاید یہ گاؤں والوں نے کیا ہوگا تاکہ یہ مسجد کی خوبصورتی میں اور نکھار آ جائے اسی طریقے سے ہر پلر پر اسی طریقے کا کام یہاں پر کیا گیا ہے یہاں اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کافی قدیم حصہ ہے لیکن اس کے بیچ میں سیمنٹ لگایا گیا ہے شاید وہاں کا حصہ کمزور ہو گیا تھا اور یہاں پر مسجد کے بیچ و بیچ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیٹس لگایا گیا ہیں اور یہاں پر سیمنٹ کا کام کیا گیا ہے تو یہ تمام کام نئے ہیں اور مسجد کا جو ڈھانچہ ہے یعنی یہ جو مسجد ہے جس میں تقریباً تین صف لگا سکتے ہیں اگر امام صاحب آگے کھڑے ہو جائیں تو صرف دو ہی صف اس مسجد میں بند سکتے ہیں تو اس مسجد میں مشکل سے تقریباً 45 یا 50 آدمی اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں اندر کے حصے میں تو اس مسجد کا کچھ اس طریقے کا ڈھانچہ ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا یہاں پر آپ دیکھیں یہ پلر پرانے جیسے تھے اسی طریقے سے یہاں پر رکھ دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے کا پرانا حصہ تھا اسی طریقے سے یہاں پر آج بھی موجود ہیں اب اسی طریقے کے پللس کو یہاں پر یہاں پر یہاں پر پلاسٹر کرنے کے بعد کچھ اس طریقے کا بنا دیا گیا ہے اب چلیے وہ چیز ہم چیک کرتے ہیں جس کا آپ کو بھی انتظار تھا اور مجھے بھی تقریباً دیڑ دو سال سے اس کا ہی انتظار تھا کہ واقعی میں اس کا قبلہ مسجد اقصہ کی طرف ہے محراب ہیں اور یہاں پر ہم نے کمپس رکھا ہوا ہے یہ قبلہ کی طرف ہیں تو قبلہ جو ہے ویسٹ کی طرف آتا ہے کیونکہ ہم گجرات میں یہاں پر موجود ہیں تو ویسٹ کی طرف اور یہ خانہ کعبہ کی طرف فروق دکھا رہا ہے تو ایک ہی نہیں ہم نے دو تین ایپ ٹرائے کیے ایک اور ایپ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ جو ہے ویسٹ کی طرف ہی شو کر رہا ہے اور ہم نے بالکل سیدھا رکھا ہے فون اور یہ جو ہے یہاں کا محراب ہے جہاں پر نماز پڑھائی جاتی ہے تو یہ قبلہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف دکھا رہا ہے یہ دوسرا اپلیکشن ہے میں آپ کو تیسرا جو مین کمپس ہوتا ہے جو کمپس اکثر ایجنٹس ہو پراپٹی ڈیلرز ہو وہ اپنے بزنس کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ کمپس میں میں دکھاتا ہوں کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہ بھی ایک کمپس ہے یہ بھی بالکل خانہ کعبہ جو ہے ویسٹ کی طرف ہی شو کر رہا ہے اور تھوڑا سا مڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے اور ہر اپلیکشن جو خانہ کعبہ کا ڈیریکشن بتاتا ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس کا قبلہ روخ جو ہے مسجد حرام کی طرف ہے یعنی مکہ شریف کی طرف ہے جیروشلم کی طرف نہیں ہے مسجد اقصہ کی طرف نہیں ہے ایک اور چیز تھی جو ان ویڈیوز میں کہا گیا تھا کہ یہاں کی جو دوسری مسجدیں ہیں گھوگا کی ان کا قبلہ الگ جانب ہے اور اس کا قبلہ الگ جانب ہے یہاں پر میں پھر جو ہے یہاں پر گھوگا میں درگا شریف ہے یہاں باہر کے حصے میں وہاں پر ایک نئی مسجد ہے اس مسجد میں میں پھر سے آیا ہوں کہ ہم نے جو کمپس استعمال کیا کیا وہ صحیح میں قبلے کا روخ دکھا رہا ہے یا وہ کوئی فیک ہے تو دیکھیں یہاں پر میں پھر سے یہ مہرابی امام صاحب یہاں پر روخ کر کے نماز پڑھاتے ہیں اور میں نے یہاں پر کمپس رکھا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قبلہ اسی جانب ہے تو یہ کمپس بالکل صحیح ہے اور صحیح ڈیریکشن بتا رہا ہے اور مسجد اقصہ کا روخ اس طرف نہیں ہے بلکہ اس طرف ہے اگر ممبر جو ہے اس طرف ہوتا تو واقعی میں اس کا روخ مسجد اقصہ کی طرف جاتا اس ڈیریکشن میں جیرشلم ہے اور اس ڈیریکشن میں مکہ شریف ہے مسجد اقصہ کی طرف اس مسجد کا روخ ہونے کی جو بات ہے سب سے پہلے کسی ویڈیو میں کہی گئی تھی اور وہ ویڈیو کون سا تھا چینل کون سا تھا یہ تمہیں نہیں بتا سکتا اور دوسری بات اس گاؤں کے رہنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی قدیم مسجد ہے اور اس کی دلیل یہ دی تھی انہوں نے کہ اس زمانے میں جو ہے مسلمان تاجر جب اس بیچ پہ آئے تھے گھوگا بیچ پر ان کو نماز پڑھنے کے لئے کوئی مسجد نہیں تھی تو ان تاجروں نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا اور اس وقت تک قبلہ چینل نہیں ہوا تھا اسی وجہ سے اس کا روخ جو ہے مسجد اقصہ کی طرف ان تاجروں نے بنایا تھا تو یہ واقعہ یہ سٹوری یہاں کے گاؤں والے سب کو بتاتے ہیں ناظرین گاؤں والوں کا یہ واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ابھی میں آپ کو اسلام کی تاریخ کیا تھی وہ بتاتا ہوں جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں رہے تب تک آپ خانہ کعبہ کی طرف ہی روخ کر کے نماز ادا کرتے تھے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچیں تب اللہ کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازیں مسجد اقصہ کی طرف روخ کر کے ادا کریں تو تقریباً سولہ سترہ مہینے تک آپ مسجد اقصہ کی طرف روخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہی ہو جائے کیونکہ یہود بھی مسجد اقصہ کی طرف روخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ اکثر مسلمانوں کو تانہ دیا کرتے تھے بہرحال کافی طویل گفتگو ہیں مختصر میں یہ کہنا چاہوں گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہو جائیں اور اکثر آپ روخ اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے ایک دن آپ قبلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کی حالت ہی میں آپ نے آسمان کی طرف روخ اٹھایا اور یہ خواہش دل میں تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائیں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی سورہ بقرہ کی آیت ہیں تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف موہ کرنا تو ہم پھیر دیں گے آپ کا قبلہ اس طرف جس میں آپ کی خوشی ہے تو آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے مسجد حرام کی طرف ہمارا قبلہ چینج کر دیا اور یہ صرف سولہ سترہ مہینے کا عرصہ تھا اور اس دوران زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے بلکہ مدینہ شریف میں چند مسلمان تھے مکہ شریف میں تھے چند مسلمان کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے ملک شام اور حبشہ چلے گئے تھے تو آپ ہی خود سوچیں کہ وہ کونسا قافلہ ہوگا جو تجارت کی غرض سے ہندوستان آیا اور اتنی بڑی مسجد پتھروں کو تراش کر کے بنا دیا اور مسجد اقصہ کی طرف انہوں نے محراب بھی بنا دیا تو یہ ایک بنائی ہوئی کہانی ہے جب یہ میں نے ویڈیو دیکھا تب ہی مجھے شک ہوا لیکن بغیر تحقیق کے مجھے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہمارے لیے یا کسی کے لیے بھی صحیح نہیں اسی لیے میں اتنا لمبا سفر کر کہ یہاں پہ آیا ہوں کہ خود آ کر کے تحقیق کروں کہ اس میں کیا حقیقت ہے دوستو یہ تاریخی مسجد جو ہیں گجرات وقبوٹ کے اندر ہی ریجسٹر ہے الحمدللہ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ابھی نمازیں ادا نہیں کی جاتی کیونکہ اس کے علاوہ کافی نئی مسجدیں گاؤں میں بنا دی گئی ہیں لوگ وہی پر نمازیں ادا کرتے ہیں لیکن جو بھی وزیٹرز یہاں پہ آتے ہیں زیارت کے لیے ان کی لیے چاہیے کہ کم از کم دو رکعت نفل نماز تحییت المسجد کی نیت سے یہاں پر ادا کر لیں اور کوشش کریں کہ نماز پڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ازان دینا آتا ہو تو ازان بھی ضرور دیں ہم بھی جب یہاں پر آئے تو ہم نے سب سے پہلے ازان دیں اور پھر دو رکعت نفل نماز یہاں پر ادا کی آپ بھی یہی طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ انشاءاللہ یہ مسجدیں قیامت کے دن آپ کی نمازوں کی گواہ ہوں گی اور یہ بتائیں گی کہ ہم ویران تھیں اس بندے نے مجھ میں نمازیں ادا کی تھی اور کی نمازلطا ہے اشہد ان لائلہ ان لائلہ ان لائلہ ان لائلہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد مدر رسول اللہ حی علی صلاح حی علی صلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا من اللہ دوستو یہ بہت ہی ضروری ویڈیو تھا تاکہ لوگوں کے بیچ میں غلط افوائیں پھیننے سے ہم روک سکیں اب آپ بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ لوگوں تک صحیح انفرمیشن پہنچ سکیں دوستو آپ ہمارے اس کام کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد نیچے آپ کو جوائن بٹن نظر آ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے منتلی ایٹی نائن روپیز پی کرتے ہوئے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالی آپ سبھی کو سلامت رکھیں اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل ویل او اسلام کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اللہ تعالی آپ تمام کی نیک و جائز مرادیں پوری کریں السلام علیکم